جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں وارٹر پمپ خریدنے تو آج کل مارکیٹ میں بے شمار ناموں کے ساتھ بے شمار ورائٹی آپ کو وارٹر پمپ کی ملے گئی جیسا کہ ویکیوم پمپ ہے مونو بلاٹ پمپ ہے جیٹ وارٹر پمپ ہے اس کے علاوہ ڈونکی وارٹر پمپ ہے بوتل وارٹر پمپ ہے بے شمار ورائٹی ہے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کون سا وارٹر پمپ خریدوں جو کہ میرے گھر کا وارٹر سپلائی کا جو اگر کنکشن ہے اور اگر آپ نے اپنے گھر میں پانی کا بور کروائی ہوئا ہے اس کے لئے آپ نے کون سا وارٹر پمپ خریدنا ہے جو کہ بور کے لئے بھی پائیدار ہو تو آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا وارٹر پمپ کتنی دور سے پانی کھینچ کر کتنی ہائٹ تک پانی پہنچا سکتا ہے السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوز ظاہر نواز آپ تمام دوستوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیس چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں ویڈیو لائک کر دیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آج کا دن آپ کے لئے اور میرے لئے خیر و برکت کا دن بنا دے آمین سب سے پہلے بات کرتے ہیں مونو بلاک وارٹر پمپ آپ نے دیکھوں گے چھوٹا سا وارٹر پمپ ہے آپ کی رہنمائی کے لئے میں ساتھ میں فوٹو بھی لگا دیتا ہوں ان کا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن مونو بلاک کے جو پمپ ہے بہت اچھے وارٹر پمپ ہے ان کا سانڈ نہیں ہوتا آپ بے شک اپنے گھر کی کسی بھی روم میں لگا لیں ان کی کوئی آواز نہیں ہے جیسا کہ ڈنگ کی پمپ کا شور ہوتا تھا یا جو بوتل پمپ پرانے تھے ان کا بہت زیادہ شور ہوتا تھا جب وہ چلتے تھے مونو بلاک کے وارٹر پمپ ہے ان میں ڈیفرنٹ سائزز مارکیٹ میں آویلی بل ہے ہاف آر سپاور کی موٹر میں بھی یہ ہیں ون آر سپاور کی موٹر میں بھی ہیں اگر ان کا کنیکشن وارٹر سپلائی لائن کے ساتھ ہے یا اگر آپ نے بور کے ساتھ ان کو کنیکٹ کی ہے تو یہ پینٹالیس فٹ سے پانی کھینچ کر پچاس فٹ ہائی تک یہ پانی پنچا دیں گے اگر آپ نے اس پمپ کو وارٹر سپلائی کی جو لائن ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہو اور اگر آپ کا گھر زیادہ دوری پر ہے تو پھر یہ پانی نہیں کھینچے گا اس کے ہیڈ تک پانی ہونا ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں ویکیوم وارٹر پمپ ان پمپ کی بھی آواز نہیں ہوتی اگر یہ آپ کا پمپ ہے ہاف ہار سپاور کا آدھی بھائی آدھی انچ کا تو یہ پچیس فٹ سے پانی کھینچ کر پینتیس فٹ ہائیٹ تک پانی پہنچا دیں گے اگر آپ کا ویکیوم وارٹر پمپ ہے ایک ہار سپاور کا اور اس کا جو پائپ ہے وہ ون بائی ون انچ ہے تو پھر یہ دوستو پینتیس فٹ سے پانی کھینچ کر پینتالیس فٹ ہائیٹ تک پانی پہنچا دے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں وارم وارٹر پمپ اگر آپ کے پانی کا کنیکشن زیادہ دوری پر ہے چالی سے پچاس فٹ دور ہے وارٹر سپلائی کا کنیکشن پھر آپ وارم وارٹر پپ لے لیں ہاف ہارس پاور میں یا ایک ہارس پاور میں یہ چالی سے لے کر پچاس فٹ دور سے پانی کھینج کر ساٹھ سے لے کر پیسر فٹ ہائٹ تک پانی پہنچا دے گا اگر آپ وارم پمپ خریدنا چاہتے ہیں زیرو سینتیز یہ سو فٹ دوری سے پانی کھینج کر سو فٹ ہائٹ تک پانی پہنچا سکتا ہے اس کا فلو بہت ہی زیادہ ہے یہ بہت ہی اچھا وارم وارٹر پمپ ہے ایک ہارس پاور کی اس کی موٹر ہوتی ہے پیور کاپر میں آپ کوشش کریں کسی اچھی کمپنی کا وارٹر پمپ خریدیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں مارکیٹ میں ایس پی پلاس ٹو وارٹر پمپ موجود ہے یہ بھی بہت اچھا وارٹر پمپ ہے یہ چالیس فٹ دوری سے پانی کھینج کر ساٹھ فٹ ہائٹ تک یہ پانی آپ کا پہنچا سکتا ہے اس کے بعد مارکیٹ میں آپ کو جیٹ وارٹر پمپ ملیں گے اگر آپ ہاف ہارس پاور میں یہ پمپ خریدتے ہیں تو یہ تیس فٹ دوری سے پانی کھینج کر پچاس فٹ ہائٹ تک پانی پہنچا دے گا اگر آپ موٹر خریدتے ہو ایک ہارس پاور کی یا اس سے زیادہ ہارس پاور کی یہ پھر پچاس فٹ دوری سے پانی کھینج لے گا اور ساٹھ سے لے کر ستر فٹ ہائٹ تک یہ پانی پہنچا دے گا لیکن یہ میں نے آپ کو جتنے وارٹر پمپ بتائے ہیں ان کے ہیڈ تک پانی ہونا ضروری ہے یہ بات آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اگر آپ یہ پمپ خالی چلا ہوگے ان کے ہیڈ تک پانی نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کے پمپ جلدی خراب ہو جاتے ہیں آپ دوستو بات کر لیتے ہیں جو صدبہار سے وارٹر پمپ ہے ڈونکی پمپ یہ جو ڈونکی پمپ ہے گھر ہے وارٹر لائن آپ کے گھر سے دور بھی ہے تو یہ پانی کھیچ لیں گے اگر آپ کا گھر تین فلور ہے چار فلور ہے یا پانچ فلور تک بھی ہے تو یہ پانچ فلور ہائٹ تک بھی پانی پہنچا دیں گے ڈونکی پمپ سب سے پائیدار ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ان کی رپیرنگ چلتی رہتی ہے کبھی ان کی بوکیاں ڈالنی پڑتی ہیں کبھی ان کے رسٹن اور ساتھ میں ان کا آئل بھی پورا کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس وارٹر پمپ کو چلاتے ہیں تو شور بھی ہوتا ہے لیکن یہ پائیداری میں سب سے بڑھ کر ہے اگر آپ یہ لے لیں یا اس کے علاوہ بوتل وارٹر پمپ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ جو بوتل وارٹر پمپ ہے یہ سو فٹ دوری سے بھی پانی کھینچ لے گا اور تین فلور یا چار فلور یا پانچ فلور ہائٹ تک بھی آپ کے وارٹر ٹینک ہے تو یہ پانی اس تک بھی پنچا دے گا تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے ڈونکی پمپ خریدیں یا بوتل وارٹر پمپ خریدیں بس ان پمپ کی ساتھ میں رپیرنگ چلتی رہتی ہے اور جب یہ ہم وارٹر پمپ چلاتے ہیں تو ان کا شور ہوتا ہے اور تیسرا جو ہے ان کے جو بجلی کا خرچ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہیوی موٹر لگی ہوتی ہے تو پھر جب موٹر ہیوی ہوگی تو بجلی کا بل بھی زیادہ آئے گا میرا آپ کو ایک اور مشورہ ہے اگر آپ کے گھر میں ڈونکی پمپ ہے یا بوتل وارٹر پمپ ہے تو آج کر بر مارکیٹ میں بارہ وارٹ کے چھوٹی موٹریں مل رہی ہیں آپ بڑی موٹر اتار کے چھوٹی موٹر لگا لیں تو آپ کا بجلی کا مسئلہ بھی حال ہو جائے گا آپ کا بل بھی کم آئے گا اس کے علاوہ بارہ وارٹ کی ایک چھوٹی وارٹر بھی اویلی بال ہے اگر آپ کے گھر میں گارڈن ہے یا آپ اپنے گھر میں پانی سے اپنی بائک واش کرنا چاہتے ہیں اپنی کار کو واش کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا پمپ لے لیں چوہ آپ موٹر بھی اس کو مولتے ہیں آپ کسی بھی شاہ پر چلے جائیں ان کو بولے کہ ہمیں بارہ وارٹ کا چھوٹا وارٹر پمپ چاہیے یہ سب سے سستہ بھی ہے اور یہ چھوٹے موٹے کاموں گا یہ سب سے بیسٹ ہے اس کا ایک پائپ آپ کے انڈرگرامڈ جو ٹینک ہوگا اس میں لگا دیں دوسرا جو پائپ ہے اس سے آپ بائک واش کریں اپنے گھر کے گارڈن پانی لگائیں یا اپنی کار واش کریں بات کرتے ہیں جو ہم اپنے گھر میں پانی کے بور کرواتے ہیں اگر آپ کی ایریا میں جہاں پر آپ نے اپنے گھر میں پانی کا بور کروائے نیچے گہرائی میں پانی نہیں ہے جیسے کی جو کڑوہ پانی ہے جو پندرہ فٹ سے لے کر چالیس فٹ تک مل جاتا ہے اگر آپ کی ایریا ایسی جگہ پر ہے جہاں پر نیچے زمین کا پانی میٹ ہے پھر تو آپ خوش نصیب انسان ہے کیونکہ آج کل جو وارٹر سپلائی کا پانی ہے یہ صاف بھی نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ بہت ایریا ایسے بھی ہیں جہاں پر وارٹر سپلائی کا پانی ہفتے میں دو جو تین دن صرف آتا ہے اگر آپ نے جو گھر میں بورنگ کروائی ہے اس کی گہرائی ہے بیس فٹ سے لے کر چالیس فٹ تک تو پھر آپ ڈونکی پمپ بھی استعمال کر سکتے ہیں مونو بلاک پمپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وارم جو پمپ ہیں یہ بھی کارامد رہیں گے اگر آپ نے جو بورنگ کروائی ہے گھر میں اس کی گہرائی زیادہ ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ ایریاز میں پانی آج کل میٹھا جو ہے وہ تریباً ایک سو پچاس فٹ سے لے کر تین سو فٹ گہرائی تک ملتا ہے تو اس کے لیے مارکیٹ میں سمر سیبل پمپ آویلیبل ہیں میزائل پمپ بھی اس کو بولتے ہیں کچھ لوگ لال پمپ بھی بولتے ہیں یہ جو وارٹر پمپ ہیں یہ دوستو بہت ہی پائیدار اور دیر پا چلنے والے ہیں اگر آپ نے بھی اپنے گھر میں بور کروایا ہے اور اس کی گہرائی سو فٹ سے زیادہ ہے چاہے دو سو فٹ گہرائی تین سو فٹ گہرائی چار سو فٹ گہرائی تک یا پانچ سو فٹ گہرائی تک بھی اگر آپ نے اپنے گھر میں پانی کا بور کروایا ہے تو اس کے لیے سمر سیبل پمپ سب سے بیسٹ ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک ضرور کیجئے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ور ویڈیو میں تاپ تک اللہ حافظ